تیار ہو جاؤ پیسے کمانے کا اور بہت سارے پیسے کمانے کا وقت آ چکا ہے پانچ سو سے لے کے ہزار ڈالر تک کما سکتا آٹھ سے دس نٹے گھر پہ بیٹھ کے کام کرتا کیا چاہیے بھائی آپ کو بتانا پڑتا ہے پاکستانیوں بھائیوں کو بہنوں کو کہ بھائی اس کام میں اتنے پیسے ہیں آجاؤ ابھی بھی آجاؤ اگر کوئی آفس آکے ملنا بھی چاہے تو مل بھی سکتے انویسٹ کچھ نہیں کرنا بھائی انویسٹمنٹ کے بغیر صرف سیکھو آکے السلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا آپ کو یاد ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ پاکستانیوں تیار ہو جاؤ پیسے کمانے کا اور بہت سارے پیسے کمانے کا وقت آ چکا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ایمازون کا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایمازون پاکستان میں آ چکا ہے اور اس کا جو باقاعدہ سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے لیکن کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا اس ویڈیو کے بعد کہ علی بھائی کیا کریں کس کے پاس جائیں کیسے کمانا شروع کریں پیسے تو لوگ کمانا رہے ہیں ہم کس طرح کمائیں جناب اب جو میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس وقت اور جو آپ سے بات کر رہا ہوں اس میں بڑی اہم چیزیں اور بڑی مزے کی چیزیں آپ کو بتانی ہے پیسے کمانے کیسے ہیں دھیروں پیسے کیسے کمانے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن جو شخصیت اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ان کا تعریف یہ ہے میں ایک فارمل تعریف کرواتا ہوں لیکن آپ کے انٹرسٹ کے لیے تعریف یہ ہے کہ ان کے تبسط سے اس وقت پاکستانی اور بہت سارے پاکستانی پیسے کمارے ہیں میں نے بھی انہیں سے سیکھنا ہے بھی تھوڑی دیر میں ان کی اپنی سیکس سٹوری ہے اس پر ہم بات کریں گے اور پھر ان کے ذریعے آپ پیسے کیسے کمان سکتے ہیں ایمازون کس طرح استعمال کر سکتے ہیں یہ ہم جانیں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ احمد صاحب حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ کے اس ایکسپرٹیز کا بہت شکریہ جس سے ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو مجھے اپنے بارے میں بتائیں اچھا آپ جان کے حیران ہوں گے آپ نے حافظ صاحب کے پہلے بھی انٹریوز سنے ہوں گے جن کو نہیں پتا ہے میں ان کو بتا دیتا ہوں ایک امام مسجد کا بیٹا وہ ای کامرس کا اس وقت گروہ ہے آپ سوچیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے حافظ صاحب ہم جانتے ہیں وکیل کا بیٹا وکیل بنے گا ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنے گا امام مسجد کے بیٹے نے بھی امام مسجد بننا ہے اب یہ کوئی اللہ معاف کرے یہ بہت بڑے رتبے والا کام ہے میں اس کو کوئی ڈیمین نہیں کر رہا ہوں لیکن اگین ای کامرس میں اتنا بڑا نام بنانا یہ کیسے پاسبل ہوا علی بیسے سب سے پہلے آپ کے شکریہ آپ میرے پاس تشریف لائے بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر میں اگر مین کریڈٹ دوں تو وہ کریڈٹ یہی ہے کہ قرآن کی برکتی ہے بے شکر کہ میں آج اس مقام پہ ہوں الحمدللہ ورنہ مجھ سے زیادہ بھی لوگوں نے محنت کی ہوگی مجھ سے زیادہ لوگوں کے پاس سکلز بھی ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے کہانی یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ دوہزار گیارہ میں جب میں نے ماسٹرز کیا پنجابی انیورسٹی سے اس کے بعد میں نے والے صاحب سے زد کی کہ مجھے انگلینڈ بھیجیں اچھا اب ان کے لیے یہی انگلینڈ تھا کہ ہم بہاور سے لاہور آئے ہوگا تو انہوں نے کہا اس سے آگے نہیں ہم نے جانا بہت دور ہو جائے گا کیونکہ بہاور بہت دور تھا لیکن میں نے انہوں نے کافی فورس کیا بہت زیادہ فورس کیا تو ان کے پاس ایک ہی اس وقت ایک ہی پلوٹ تھا جو انہوں نے تکچیس تیس سادہ میں بنایا تھا انہوں نے وہ سیل کیا اور میری زد کے آگے ہار مانی اور مجھے سٹوڈنٹ ویزا پہ انہوں نے انگلینڈ پھیل دیا اب وہاں جا کے ظاہر ہے میں ایسے فیمیل سے تو تھا نہیں کہ میں ہوتر ہاؤسٹل میں رہتا اور میرے پیرنس مجھے پیسے بھیجتے ہیں مجھے جوب تو کرنا تھی بلکہ مجھے تو ایسی جوب کرنا تھی اپنے خرچے بھی نکلتے اور گھر میں بھیجنا تھا تو وہ بس اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ مجھے جوب ایک ایسی مل گئی کہ جو بندہ ایمازون پہ بیچتا تھا اور میں اس کے ویراؤس میں پیکنگ کیا کرتا تھا اچھا تو بلکل ایک نارمل جوب تھی پیکنگ بھی کرنی اس روم کے صفائی بھی کر دینی ساتھ جو بھی نیچے گر رہا ہے جو ہم کٹنگ کرنے ہیں پیپرز بغیرہ سارا کام ہوا تو کرتے کرتے اس کے اندر ایک مزے کی چیز یہ ہے کہ تھوڑے سے شاید لوگوں کو یہ لگے کہ یہ بڑا عجیب ہے لیکن ہوا یہ کہ میں کوشش کرتا تھا کہ یہ بندہ مجھے بھی بتائے کہ ایمازون پہ آرڈرز کیسے لیے جاتے انکوزیٹیو نیچر تھی آپ کی لیکن وہ نہیں بتاتا تھا وہ اپنے روم میں کبھی نہیں آرہے دیتا تھا جہاں سے آرڈرز کے پرنٹ نکلتے تھے وہ کیا کرتا تھا صبح ہم آئے اس نے ہمیں تین سو چار سو پیپرز نکال کے دے دیئے کہ یہ آرڈرز ہیں اچھا اٹھاؤ پیک کرو اور اس کے اوپر وہ کٹ کر کے ایڈرز لگایا اور ہم نے شک کر دی ایک دفعہ ہم کوئی اتفاق سے چاہنا جانا پڑ گیا اور نورمل ان کے بھائی وہاں پہ موجود ہوتے تھے جب وہ چاہنا جاتے تھے اچھا اس وقت ایسا ہو کہ ان کے بھائی پاکستان تھے ان کو ضروری چاہنا جانا تھا تو وہ بادلے نخواستہ مجھے بتا کے گئے کہ اس طرح سے پرنٹ نکال لیں اور ڈیلی آرڈر پیک کریں پندرہ دن کے لئے وہ چاہنا گئے سولویں دن جب وہ واپس ہے تو میں نے سولویں دن ریزائن کر دیا تھا اچھا کیونکہ مجھے الحمدللہ گیم سامنہ پندرہ دنوں میں آپ نے اس چیز کو سیکھ لیا ایک سال سے کر تو رہا تھا بس میں مین پوائنٹ تھے تین چار جو وہ نہیں بتانا چاہ رہے تھے وہ جب مجھے سمجھ آگئے اور مجھے پتا چل گئے تو میں نے کہا کہ بس یہی ہے تو الحمدللہ یہ ہے اور جب آپ نے وہاں پہ کام شروع کیا یہ خیال احمد بھائی کیسے آیا کہ ہمیں اس کو پاکستان لے کے آؤں اور پاکستانیوں کو بتاؤں گے بھائی اس میں پیسے کمائے جا سکتے ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ وہاں پہ نا مانچسٹر پہ ایک بری نیو روڈ ہے اس کا ہم کہتے ہیں مینی فیصلہ باد تو فیصلہ باد کے لوگوں نے وہاں پہ ویروسز بنا رکھے ہیں اور وہ وہاں پہ آپ کو سمان دیتے ہیں جب مجھے اچھا پروفٹ آنا شروع ہوا تو میں نے سوچے کیوں نہ یہ پروڈکٹ اب میں پاکستان سے بنواؤں تاکہ ایک تو میری کسٹ کم بڑے گی دیفنیٹلی دوسرا یہ کہ میرے ملک کو فائدہ ہو گا کہ وہاں سے میں بھی اس میں کچھ اپنا حصہ ڈالوں پھر میں نے وہاں سے پاکستان سے منگوانا شروع کر دیا پھر چائنہ سے ابھی پاکستان سے بھی لے رہے ہیں اس کو میں نام دیتا ہوں یہ میں نے ابھی تقریباً نو دس سال کے بعد پاکستان میں لوگوں کو بتایا کہ اس کو میں نام دے رہا ہوں بولٹ لانچ کا کہ اگر آپ لوگ تھوڑے پیسوں میں لانچ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پاکستان یا چائنہ سے نہ خریدیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے خریدیں گے تو آپ کو اٹلیست تین مہینے کا سٹاک بائی کرنا پڑے گا ان کی شرط ہے یہ ظاہر ہے آپ بڑے مینفیکچرر سے لیں گے دوسرا یہ کہ آپ ہر دوسرے یا تیسرے دن یا ایک ہفتے بعد پاکستان سے تو سمان نہیں منگوا سکتے آپ کو کنٹینر میں ایک دفعہ بھیجھیں ہم لوکل ہی لیتے ہیں پھر مانچسٹر سے کیا کرتے ہیں اسے پانچ دن کا سٹاک لے لیتے ہیں دس دن کا لے لیتے ہیں جب وہ بکھ جاتا ہے پھر اور لے لیتے ہیں اور جب یہ پروڈکٹ ہماری چل پڑتی ہے تو پھر ہم اس کو پاکستان یا چائنہ سے لینا شروع کرتے ہیں دے فرسٹ سے ہوتا وہ آپ ہی کا برینڈ ہے آپ اپنے برینڈ ریجسٹر کر کے اس کے سٹیکر لگوا کے کرتے ہیں لیکن بعد میں آپ یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے منگوا لیتے ہیں تو بس اس طرح اللہ نے کرنا کہ آپ تو الحمدللہ میرا سارا سیٹ اپ اپنا ہے چائنہ میں بھی کچھ پارٹنس اچھا یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاکستانیوں کو نا موٹیویٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے بڑا اچھا ہوتا ہے پیسے کنے کمال ہیں دینے سر کتنا پیسہ کمال لیتے ہیں آپ اس سے اکراف آئیڈیا دے دیں بتانا پڑتا ہے پاکستانیوں بھائیوں کو بہنوں کو کہ بھائی اس کام میں اتنے پیسے ہیں آجاؤ ابھی بھی آجاؤ میں تو خود میں بتا رہا ہوں کہ انٹریو ختم ہوگا تو میں تو پلو بگڑ لوں گا ان کا مجھے بتائی کیسے کرنا یہ سکھ پچھ اچھا ہے بھائی اس میں پیسے کمالے کے دو طریقے اچھا ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے پروڈک بیچتے ہیں ایمازون ایک ہے کہ آپ سرویسز بیچتے ہیں اچھا میں جو زیادہ فوکس کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ میں بچوں کو یہ کہتا ہوں ایسا نہ کریں کہ آپ ہمیں ابو کو گئے ہمیں تیس لاکھ دیں ہم نے لانچ کرنی ہے یہ بڑا ایک مشہور کوٹیشن ہے اور میں ہر جگہ یہ کوٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ بغیر پیسوں کے پیسے نہیں کما سکتے تو آپ پیسوں کے ساتھ بھی پیسے نہیں کما سکتے بہت پیاری بات کی انہوں نے میں اگری کرتا ہوں ان سے بجائے اس کے کہ آپ پیرنٹس کے پاس جائیں مجھے تیس لاکھ دیں نہیں آپ سکل سیکھیں سرویسز دے کے پیرنٹس کو دکھائیں میں آپ کو بتا دوں الحمدلہ میں تھاؤزنڈ آف ڈالرز میں کما لیتا ہوں یہ دوبارہ سن لیں آپ ہزاروں ڈالرز کما رہے ہیں اور یہ آپ بھی کما سکتے ہیں ایک تو وہ ہے کہ جو بیچ کے کمائے گا سرویس والا پیسے کیسے کمائے گا یہ ہماری قوم کا انٹرسٹ اسی میں ہوتا ہے کہ پیسے نہیں لگانا کوئی طریقہ ہو جائے وہ سکل سیکھتے ہیں دو سے تین مہینے کے ہم لوگ سکھاتے ہیں بتاتے ہیں وہ آپ سکھا رہے ہیں جی الحمدلہ بلکہ ٹھیک ہے سکل کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ تین مہینے کی چار مہینے کی سکل لے کے ٹریننگ لے کے اپ ورک اور فائیور جو انٹرنیشنل پلیٹفارمز ہیں جہاں پہ آپ سرویسز بیچتے ہیں وہاں پہ جا کے وہ اپنی گگز بناتا ہے اپنی پروفائل لگاتا ہے کہ میرے پاس امازون کی سکلز ہیں میں آپ کا اکاونٹ ہینڈل کروں گا آپ مجھے ہائر کر لیں ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک گورا جو لندن میں رہتا ہے وہ پچاس ہزار ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے امازون پہ وہ پاکستان سے کیوں ہائر کرے گا وہ اس لئے ہائر کرے گا آپ کو بتا ہے آپ کی فیملی رہتی ہے یوکے میں وہاں پہ منموم ویج ہوتی ہے گنڈے کی مہینے کے منموم ویج کے حساب سے بھی پندرہ سو سے دو ہزار پونٹ سیلری بنتی ہے اب اس کو وہی بندہ پاکستان سے تین سو ڈالر میں مل جاتا ہے وہاں دو ہزار ڈالر پی کرنا پڑے گا کام تو ورچولی ہے لیکٹوں پہ دھر بیٹھ کے کام کرنا ہے تو اس لئے وہ اپنی کاؤس سیف کر رہے ہیں آپ ورچولیس کو یہاں بیٹھ کے آپ کو امپلائمنٹ مل رہی ہے اور اس وقت بہت ہی آپ کو خوشی ہوگی آپ کوئی بھی بندہ جا کے رینڈم لی یہ بات دیکھیں اپورک پہ پچھلے دنوں میرے ایک سیمینار تھا کراچی میں میں نے وہاں پہ ویسے ہی لوگوں کو بتانے کے لیے اپورک کی سائٹ کھولی وہاں پہ میں نے لکھا امازون وی اے کہ مجھے امازون وی اے چاہیے ٹاپ ٹین میں ایٹ پاکستانی تھے ماشاءاللہ اس وقت پاکستان کی یہ برد ہے پہلے سیون تھے کچھ عرصہ پہلے چیکھئے سیون اس کے بعد دوبارہ دفعہ چیکھئے تو آٹھ پاکستانی ہوگی ایک انڈین اور ایک فلپینی رہ گیا اس سے پہلے فلپین کا راج تھا اس پہ امازون وی اے اب ہم نے ان کو اتنا پیچھے چھوڑ دی وی اے سے کیا مراد ہوئی سر ورچول ایسسٹن ورچول ایسسٹن یعنی آپ دوبارہ سن لیں آپ اپنے گھر بیٹھ پے اپنے لیپ ٹاپ سے آپ اگر ورچول ایسسٹن امازون کے بن جاتے ہیں تو آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں سکھائے گا کون یہ آدمی جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے سر یہ اپنے ٹریننگ پروگرام کے بارے میں بتائیں لوگ اب دیکھیں ہو کیا کیا مجھے پتہ ہے ہمارے ویورز میں تجسس جاک چکا ہے شوق جاک چکا ہے they want to learn انویسٹ کچھ نہیں کرنا بھائی انویسٹمنٹ کے بغیر صرف سیکھو آ کے وہ یہ سکھا رہے ہیں ٹریننگ کس طرح لینی ہے وہ یہ بھی بتائیں گے کس طرح پروگرام شروع کن مہینوں میں ہوتا ہے سٹارٹ کیسے کرنا ہے اس کو کرنا کیا ہوتا ہے اور فیس کتنی ہوتی ہے اس کی اچھا علی بھائی ڈفرینٹ پروگرامز ہیں فیس فالے میں بڑے انٹرسنگ آپ کو بات بھی بتاؤں گا ہم 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 ایک تو ویڈجول اسسسٹنٹس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ہم ہمارا بوٹکمپ ہوتا ہے وہ ایک سال کا ہوتا ہے جنہوں نے اپنی لانچ کرنا ہے اور وہ میں ہر بندے کو رکمنٹ نہیں کرتا میرے پاس کوئی بندہ آج ہے فیس لے کے جی مجھے بوٹکم سکھا دیں میرے پاس بیس ہزار ڈالر کی انٹرسمنٹ ہے میں پہلے اس کا پورا بیک گراؤنڈ انٹریو کروں گا کہ کیا یہ بندہ ہی کر بھی سکتا ہے کیونکہ بزنس میں تو رسک ہے نا بلکل ہے بلکل بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی لوگ بندہ یہ سوچے میں آج لگاؤں گا کل میں کروڑ مجھے بندہ بلکل سکتا ہے بلکل سکتا ہے لیکن سکلز میں کوئی رسک نہیں ہے جو آپ نے اپنے اوپر انرسٹ کیا ہوگا وہ سب سے بڑی انرسمنٹ ہے بے شک تین سو ڈالر چار سو ڈالر ویچو رسسنٹ کے ہوتے ہیں بوٹکم کے پانچ چھے سو مطلب چھے سو ڈالر لاک پینتالیس ہزار کے اور لاکھوں روپے دیئے لاکھوں روپے دیئے چار سال جب آپ ڈگری کر کے نکل آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کسی کو پہلے دن جو بل جاتے کسی کو چھے مہینے بعد بلکل ٹھیک ویل سب کو جاتے بلکل ایسا یہی حساب یہاں پہ کمپیٹنٹ ہے تو آپ کو ٹریننگ کے دوران بھی جو بل جاتے مہینے بعد مل جائے گی دو مہینے بعد مل جائے گی لیکن چھوٹی سی انویسمنٹ تین سے چار مہینے کی ٹریننگ پر تو سکل اچھا میں یہ بھی نہیں کہتا سارے میرے پاس آکے سیکھیں ایمازون سیکھیں بھائی یہ قوم کو چاہیے کوئی نہ کوئی سکل سیکھیں سیکھیں مل گری پہ پیسے نہیں کما سکتے بہت خوبصورت بات آپ نے کر دی دوستو میری بات سنو گھر بیٹھ کے اگر آپ نے فلمیں یا ڈرامیں دیکھنے اس سے تو بہتر ہے کچھ آکے سیکھ لو یہاں پہ وہ سیکھا ہوا کہیں نہ کہیں تو کام آ جائے گا اس سے چار پیسے بن جائیں گے اور یاد رکھے گا اگر آپ کہتے ہو کہ کچھ بھی سیکھنے کے لیے آپ کو انویسمنٹ نہ کرنا پڑے میرے بھائی اگر آپ فون بھی یوز کر رہے ہو اس میں بھی آپ کو انٹرنیٹ کے پیسے دینے پڑتے ہیں تو وہ آپ اگر نہیں دو گے تو انٹرنیٹ آپ کو بند ہو جائے گا آپ جو چیٹنگ کرتے ہو وہ تک بھی نہیں کر سکو گے وٹسائب تک یوز نہیں کر سکو گے آپ you have to invest a portion of it ٹھیک ہے اچھا صرف یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں کس قدر پھیل رہا ہے ایمازون کا کام کس قدر پھیل رہا ہے بزنسمن بھی اور ابھی جسے آپ نے کہا کہ جو ابھی آپ جب کراچی گئے سامنار میں تو وہاں پہ آپ کو آٹھ پاکستانی تھے پہلے جو ورچل اسسٹن جو لسٹ میں تھے پاکستان میں سیکھنے والوں کا رجحان کس قدر پھیل رہا ہے علی بھائی بہت زیادہ رجحان پھیل رہا ہے اور اگلی مزے کی بات بتا دو ان آٹھ پاکستانیوں میں کوئی ایک بھی لاہور کراچی اسلامباد کا نہیں تھا اچھا کوئی ملتان کوئی توبہ ٹیک سنگھ اچھا چھوٹے چھوٹے اتنی خوشی ہوئی وہ دیکھ کے کہ اچھی بات ہے یہاں کے لوگ بھی سیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں لیکن کیونکہ ورچولی سیکھنا بھی آپ نے ورچولی ہے ہماری زوم پہ کلاسز ہوں نہیں کسی کونے میں بیٹھ کے سیکھ لیں فیزیکل کلاسز بھی ہوتی ہیں ہماری بڑے شہروں میں لاہور کراچی اسلامباد میں وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے فیزیکلی ٹریننگ لینے وہ ہم سے فیزیکلی آ کے لے لیتے ہیں تو رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے بہت زیادہ بچے میرے پاس تو ایک لوجیک ہے کہ کیا آپ ڈگری کے بعد فریش گریجوٹ ہو کے نکلتے ہی چار گھنڈے کی جوب کر کے پینسٹ سے ستر ہزار پہ کما سکتے ہیں نہیں کما سکتے ہیں میں ایک نارمل انسان کی بات کروں یہاں پہ تو آپ کو ایک کلائنٹ تین سو سے چار سو ڈالر پے کرتا ہے پہلا کلائنٹ ملتے ہی آپ کی فی ریکوبر ہوتی ہے یونیورسٹی کی ڈگری کے بعد کوئی ایسی جوب نہیں ہے جو آپ کے چار سال کے پیسے آپ کو ایک مہینے میں ریکوبر کر کے دیتے ہیں اچھا یعنی ایک عام آدمی کے لیے ایک عام آدمی تین سے چار سو کی انویسمنٹ کر کے اپنے اوپر سیکھنے کے لیے کتنا کما لے گا یہ بہت کلائنٹ سوال ہے لے مین پانچ سو سے لے کے ہزار ڈالر تک کما سکتا ہے آٹھ سے دس گھنٹے گھر پہ بیٹھ کے کام کرتا ہے کیا چاہیے بھائی آپ کو اور کیا چاہیے آپ کو ہنی لاکھوں روپے ہیں نا بھائی ابھی مجھے پتا ہے یہ ابھی میری احمد صاحب سے بات ہو رہی تھی اس انٹریویو سے پہلے کہ آپ ایک ڈگری کر کے نکلتے ہیں اور اچھی خاصی مہنگی آپ ایم بی اے کر کے نکلتے ہیں لاکھوں روپے لگتے ہیں کسی یونیورسٹی پر چلے جائیں لاکھوں روپے سے کم آپ کو فیس نہیں دینا پڑے گی لاکھوں روپے لگا کے آپ کو نوکری کیا ملے گی آپ کو پندرہ بیس پچیس ہزار کی اس سے اوپر کی نوکری نہیں ملتی کتنا کھجل ہونے کے بعد آپ کو جب آپ لاکھوں کی گیم میں جاتے ہو یہاں پہ ایک سکل ہے نا بھائی دنیا اس وقت سکل کے پیچھے بھاگ رہی ہے سکل ہے سکل سیکھو کل آپ کو کام ملے گا اور انشاءاللہ ملے گا آپ کو کیونکہ سکل کی ڈیمانڈ ہے ملے گا اور آپ لاکھوں روپے کمارے ہوگے احمد بھئی آپ بات کرتے ہیں کہ ڈگری لازمی کریں مگر سکل بھی سیکھیں لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کام سیکھنے کے لیے بھی کوئی ڈگری چاہیے ہوتی ہے یا آپ کے انگلیش بہت اچھی ہونے چاہیے اکثر لوگ سوچتے ہیں ہم نے چکے گورو کے لیے باہر کام کرنا ہے یہاں بیٹھ کے تو ہمیں انگلیش بڑی اچھی آنے چاہیے ڈگری بڑی فرس کلاس ہونے چاہیے تو کیا ایسا ہونے ضروری ہے اس میں ایک بڑی ہی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے ملک میں لوگ انگلیش کو اپنے سر پہ حاوی کرتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ انگلیش ہے کیا انگلیش صرف یہ ہے کہ آپ اپنی بات سمجھا لیتے ہیں اور دوسرے کی سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو انگلیش آتی ہے کوئی گریمار میں کچھ نہیں اب گورا آپ کو ہائر انگلیش کے لیے نہیں کر رہا کہ اس کو انگلیش کے لیے ہائر کرنا ہے تو وہ لندن سے ہائر کر لے گا وہ آپ کو سکلز کی بیس پر ہائر کر رہا ہے تو آپ کے پاس سکلز ہونے چاہیے انگلیش بس اتنی میٹر کرتی ہے کہ آپ لیپ ٹوپ یوز کر سکیں اگر آپ کالیفکیشن کی بات کریں تو میرے پاس جو ایکسپرٹس بیئے ہیں جو میری ٹیم میں سب سے ایکسپرٹ اس نے انٹر کیا ہوا ہے ابھی وہ گریشن کے پیپر دے رہا ہے وہ ایکسپرٹ ہے آپ کا ایکسپرٹ وہ ایکسپرٹس کا بھی ایکسپرٹ ہے صرف انٹر کر کے تو یہ سکلز ہیں جتنا فوکس کریں گے اتنا آپ جارے یہ کام سیکھ سکتے ہیں تو اور اچھا ایسے بھی لوگ ہیں میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر نیو آسپٹل سے ریزائن کر دیا انہوں نے ریزائن کر کے وہ ایمازون کا کام ہی کر رہے ہیں ڈاکٹر دیکھیں ڈاکٹر ادھر آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا کچھا ہر فیلڈ کے اور انٹر والے بھی آ رہے ہیں اچھا تو اس کے لیے کالیفکیشن اتنی میٹر نہیں کرتی بس بیسک انڈرسٹینڈنگز انگلیش کی ہو آپ کو لیپٹوپ یوز کرنا آتا ہو سکلز پر فوکس کریں دیکھیں ہمیں مجھے اتنا پتا ہے کہ ہم پاکستانیوں کو ہم لوگ موبائل فون اور انٹرنیٹ کے فیس بک انسٹرگرام کے گروہ ہیں ہمیں ہمیں یہ کام بڑا اچھا کرنا آتا ہے تو دوستو اگر آپ فیس بک یوز کر سکتے ہیں وہاں بھی انگلیش میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے اگر آپ ٹویٹر انسٹرگرام ٹک ٹاک وغیرہ اگر آپ لوگ یوز کر لیتے ہیں اور بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو یوز کرتی ہے تو میرے بھائی یہ بھی آپ بڑے آرام سے کر سکیں کہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اچھا احمد بھئی اب جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں مجھے پتہ ہے ہمارے پاکستانی سکل سیکھنا چاہتے ہیں وہ انٹرسٹڈ ہوں گے اس میں رابطہ کیسے کریں رابطہ کے لیے فیس بک پیج بھی ہے میرا حافظ احمد اور حافظ احمد ڈاٹ بکی میرے ویب سائٹ ہے اچھا ویب سائٹ پہ ہمارے کونٹیک نمبر اچھا کسی کو خود کو ریجسٹر کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کے دفتر آنا پڑے گا یا وہ جہاں بھی بیٹھا ہوئے آن لائن خود کو ریجسٹر کر سکتا ہے جو بھی اس کی پیمنٹ پرسیجر ہوتا ہے وہ بھی وہ فالو کر سکتا ہے سب کچھ آن لائن ہوتا ہے اچھا اگر کوئی آفسس آکے ملنا بھی چاہے تو مل بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن سب کچھ آن لائن ہے آپ ظاہر ہے ریموٹ ایڈیا سے لوگ کرتے ہیں مجھے ایک بات بہت چیلگتی ہے احمد بھائی کی کہ وہ آن لائن ہے یہاں پہ ہوتا ہے نا کہ یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کمپنی کے مالک ہوتے ہیں ان کی ویلیبیلیٹی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے ملاقات نہیں ہو سکتی احمد بھائی وہ آپ کو گائیڈ کرنے کیلئے وہ ان کا سٹاف ان کے کالیگز ان کے باقی لوگ وہ آن لائن ہوتے ہیں تو چاہے آپ آن لائن کرنا چاہیں سیکھنا چاہیں آپ بلکل سیکھ سکتے ہیں بھائی اگر آپ کسی ریگستان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ انٹرنیٹ کے چارج سگنل آ رہے ہیں تو آپ یہ کام سیکھ سکتے ہیں جو لوگ ان کے آفس میں آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آ کر ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں فیس بک کا ایڈریس اور باقی ایڈریس جو ہیں نا سوشل میڈیا کے وہ دے چکے ہیں سوین پہ آپ کے سامنے مسلسل چل رہے ہیں جب سامنے بات کرنا شروع کی تو دیر مت کیجئے ابھی فالو کیجئے اس کو سر بلکل آخر میں اگر ہمارے پاس وقت کم رہ گیا آخر میں مجھے بتائیے گا پیغام کیا دینا چاہیں گے ہماری نسل کو اگر ایک امام مسجد کا بیٹا اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے یہ آپ آفس دیکھ سکتا ہے آپ آفس کے شوٹس بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے کمال آفس بنایا ہے اتنا سٹاف ان کا کام کر رہے ہیں یہ خود کتنوں کے روزگار کا وسیلہ بن رہے ہیں تو اگر ایک شخص کہاں سے اٹھ کے یہاں پہنچ سکتا ہے تو میرے دوست آپ کیوں نہیں پہنچ سکتے ہیں احمد بھائی لاسٹ میسیج لاسٹ میسیج میرا پوری نیشن کے لیے یہی ہے کہ ڈگری ضرور کریں لیکن ڈگری کے ساتھ سکل آپ کے پاس ہونی چاہیے صرف ڈگری آپ کو امیر نہیں بنا سکتی آپ کو ہینڈ ٹو ماؤت کچن تو چلا سکتی ہے لیکن آپ کو لائف سٹائل نہیں دے سکتی ڈگری آپ بڑی بڑی کمپنیز کو دیکھ لیں انٹرنیشنل مارکٹس میں بھی ابھی بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو آپ کے ڈگری کی بیس پہ ہائرنگ نہیں کرتے وہ سکل بیسٹ انٹرویو کرتے ہیں کام دیکھتے ہیں کام آتا ہے تو آپ کو ہائر کر لیتے ہیں آپ ایمازون کے وی اے بنتے ہیں تو آپ کسی کے پاس بھی جائیں گے وہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں ایم بی ہیں آپ کو ایمازون کے سکلز آتی ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ آتی ہے سورسنگ آتی ہے لانچنگ آتی ہے تو آپ کو ہائر کر لے گا تو سکلز کے اوپر فوکس کریں سکلز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا اور آپ کے گھرونوں کا لائف سٹائل چینج کر سکتی ہے بہت بہت شکریہ ہے احمد بھائی بہت اچھا لگا بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے اس نشست میں اور ابھی میں نے تو سیکھنا ہے آپ نے اگر دیر کرتی سیکھنے میں تو میرے بھائی گاڑی ہاتھ سے نکل جائے گی ویڈیو اور ہماری بات اگر آپ کو پسند آئی ہو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ لنگے پان موسیقی